اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کی ہندی اور اردو سنبند ہی جانکاری بہت بڑھے گی ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے میرے دوسرے ویڈیوز کو دیکھ کر بڑھتی ہے سلام ہندوستان دوستو میں ہوں موین شمسی اور یہ چینل ہے مائی ہندی مائی اردو آج کیو این اے 24 لے کر حاضر ہوں یعنی سوال آپ کے جواب ایم ایچ ایم یو کے جن لوگوں کے سوال میں نے شامل کیے ہیں اس ویڈیو میں ان کی جانکاری تو بڑھے گی ہی ساتھ ہی جنہوں نے سوال نہیں بھیجے وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں ان کی بھی جانکاری یقیناً بہت بڑھے گی سب سے پہلے ڈاکٹر ویجے راج سنگھ صاحب کی سمسیہ حل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو یہ کنفیوزن ہے کہ کچھ شبد کس طرح سے لکھے جاتے ہیں یا کس طرح سے صحیح ہیں اور کون سے والے غلط ہیں بتاتا ہوں مٹھائی سوچیے بنیے یہ کچھ شبد ہیں اب انہی شبدوں کو دوسرے روپ میں دیکھئے مٹھائی سوچئے بنیے بنیے پائیے جانئے ہوئیے کھوئیے کچھ انتر محسوس کیا آپ نے یقیناً کیا ہوگا آخری اکشر میں کچھ چینج ہے اب سوالی ہے کہ کون سے صحیح ہیں اور کون سے غلط ہیں دیکھئے بنیے اور بنیے ان دونوں شبدوں کو سب سے پہلے بتاتا ہوں دیکھئے جو ایک کاسٹ ہوتی ہے ہمارے بھارتی سماج میں تو اس کے لئے تو یا پر ایک ہی معطرہ بنیے شبد ٹھیک ہے دوسرے بنیے شبد کے لئے بنیے لکھنا پڑے گا جیسے اچھے انسان بنیے سچے بنیے مطلب بن جائیے تو اس کے لئے بنیے لکھنا چاہیے مٹھائی غلط ہے سوچیے غلط ہے پائی یہ غلط ہے جانیے غلط ہے کھوئی یہ غلط ہے اب دیکھئے یہ مت کہیے گا کہ کچھ ویڈیوز میں ان کو صحیح بتایا گیا ہے ان کے پاس ان کے ترک ہوں گے مجھے نہیں پتا میرے حساب سے تو مٹھائی سوچئے پائیے جانئے ہوئیے کھوئیے ٹھیک ہیں یعنی بعد والے جو شبد میں نے دیئے وہ ٹھیک ہیں اور بنیے اور بنیے کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد اگلا سوال بھی انہی کا ہے کچھ اور شبد انہوں نے پوچھے ہیں کھایاں یہ صحیح ہیں یا آئے جائیں کھائیں کھائیں سہی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ آپ سبھی لوگ جان جائیے کہ پہلے والے جو شبد ہیں وہ میرے حساب سے غلط ہیں کیوں غلط ہیں کیونکہ ان کو آپ جب بولتے ہیں تو آئیں بولتے ہیں آئیں جائیں کھائیں کرائیں آئیں تو نہیں بولتا کوئی آئیں جائیں جب آپ وہاں جائیں تو ایسا کر دیں عام کھائیں کھانا کھائیں ایسے تو نہیں بولتے نا آپ بولتے ہیں آئیں جائیں جب آپ وہاں جائیں تو یہ کر دیں کھانا کھائیں یہ کام کرائیں وہاں آئیں ٹھیک ہے تو پہلے والے شبد غلط ہیں بعد والے شبد صحیح ہیں اس کے بعد اگلا سوال نریندر دھانڈا صاحب کا ہے یہ کہتے ہیں کہ اردو کے کچھ ورٹس کو لکھتے وقت زبر کیوں لگاتے ہیں دیکھئے نریندر صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمارے نئے ویور ہیں اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز دیکھ لی ہوتے تو یہ سوال نہیں پوچھتے چلی یہ پوچھ لیا ہے آپ نے تو بتا دیتا ہوں زبر اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکلر ساؤنڈ کو بتاتا ہے جیسے ہندی میں ہم لکھتے ہیں اب کب جب تب تب تو جب اردو میں ان کو لکھتے ہیں زبر کا نشان لگائیں گے تاکہ یہ کلیر ہو جائے کہ یہ اب جب کب تب تب سب ہے نہیں لگائیں گے تو کوئی اب کو اب پڑھ لے گا تب کو ٹب پڑھ لے گا جب کو جب پڑھ لے گا کل کو کل پڑھ لے گا یا کل پڑھ لے گا یا اسی طرح کی غلطیاں کر دے گا ویسے جب فلو میں آپ آ جاتے ہیں اردو پڑھنا سیکھنے کے بعد تو کئی بار آپ کو زبر زیر پیش کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ تب ویسے ہی سمجھ لیا کریں گے لیکن انیشل سٹیج پر یعنی سیکھنے کی سٹیج پر زیر زبر اور پیش لگانے کو میں کہتا ہوں زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے دوسرے ویڈیوز دیکھ لیجئے جن میں میں نے یہ سب باتیں وستار سے یعنی تفصیل سے بتائی ہیں اگلا کمنٹ ر.س چنار تھل صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا کیا ارث ہے دیکھئے اس کو بھی کئی بار بتا چکا ہوں پھر بتاتا ہوں قیامت اصل میں قیامت شبد ہے قیامت اور یہ عربی بھاشا کا شبد ہے اس کا ہندی میں ارث پوچھیں تو پرلائے یا مہا پرلائے کہہ سکتے ہیں حشر کا دن یعنی کہ انتم دن جب ساری دنیا کا حساب ہوگا دنیا جب ختم ہوگی the day of judgment اس کے علاوہ قیامت یا قیامت شبد کے اور بھی ارث ہیں جیسے کہ بہت خوبصورت بڑھیا بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بھئی آج تو قیامت کی خوبصورت لگ رہی ہو یعنی کہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو یا قیامت دھا رہی ہو قیامت دھا رہی ہو یعنی کہ بہت اچھی لگ رہی ہو بہت سندر لگ رہی ہو اس طرح سے بہت زیادہ کی سینس میں بھی کئی بار قیامت یا قیامت شبد کا استعمال کیا جاتا ہے قیامت زیادہ چلتا ہے قیامت اب چلتا کم ہے لیکن صحیح یہی ہے قیامت اگلا کمنٹ لکش دوے صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ سر پلیز ایک ویڈیو سین سے سواد اور تے اور توے کے ڈیفرنس پر بنائیے کلیر نہیں ہو رہا تو لکش دوے صاحب آپ بھی جانئے اور دوسرے لوگ بھی جانے کہ میں نے ان پر ویڈیوز بنائے ہوئے ہیں سین سے اور سواد کے اچانن بھی میں نے خوب بتائے ہیں تے اور توے کے بارے میں بھی خوب بتایا ہے شورٹ میں ابھی پھر سے سمجھ لیجئے وستار کے لیے ہمارے وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا ڈیفرنٹ پلی لسٹ میں جا کر تو سین تو سمپلی سین کہا جاتا ہے اور سے کا اچانن جو ہے وہ سے ہوتا ہے سے اور سواد کا سواد سواد ٹھیک ہے لیکن جنرلی اردو میں اور ہندی میں ان کو س کے ساؤنڈ سے ہی بول دیا جاتا ہے س یا اس کے ساؤنڈ سے لیکن جب عربی پڑھتے ہیں تب ان کا ڈیفرنس ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے امید ہے آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی زیادہ جانکاری کے لیے میں نے آپ کو بتا ہی دیا ہمارے دوسرے ویڈیوز دیکھ لیجئے جو انہی کے بارے میں ہیں سوال اور بھی ہیں کمنٹس اور بھی ہیں لیکن اگلے کیونے ملوں گا فیلحال تو یہی تک رکھتا ہوں بات اپنی اور ہمارے اس ویڈیو کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو لائک کر دیجئے پسند نہیں کیا ہے تو ڈسلائک کر دیجئے کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھئے سلام ہندوستان